اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو ہم میں سے تریباً سب ہی نے کبھی نہ کبھی جگہ جٹ یا جگہ ڈاکو کا نام لازمان رکھا ہوگا کیونکہ جگہ وہ تاریخ کا سنہری کردار ہے جس پر برسگیر پاکوہن میں بیشتر موویز اور سانگز بن چکے ہیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے تک پنجاب کی تاریخ کے ایک گمنام کردار دلے بٹی پر بھی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی تھی جسے خاصا سراحہ بھی کیا تھا آج بھی ہم پنجاب کے ایک اور گمنام ہیرو جگہ جٹ پر ایک مختصر ڈاکومنٹری پیش کریں گے جگہ دراصل بیسمی صدی کا ایک ہیرو تھا اسے پنجاب کا رابن ہوت بھی کہا جاتا ہے یہ بھی دلے بٹی کی طرح کافلے لوٹتا تھا اور یہ دولت غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا فرق صرف اتنا تھا دلہ بٹی مغلیہ کافلے لوٹتا تھا اور جگہ انگریزوں کے کافلے یہ انگریزوں سے اور ان کے مسلط قوانین سے سخت نفرت کرتا تھا یہ اتنا دلیر اور ندر تھا کہ اس کے نام سے علاقے بر کے ظالم لوگ حتیٰ کے انگریز تک کام پڑھتے تھے یہ غریبوں کا مسیحہ تھا یہ لوگوں کو دکھ اور تکلیفوں میں بلکل نہیں دیکھ سکتا تھا یہ غریبوں اور مساکینوں کا بہت بڑا ہمدرد اور ظالموں کا بڑا دشمن تھا دوستو آج تک جگہ ڈاکو کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور فلم آیا جا چکا ہے جگہ کی لائف کے متعلق جو زیادہ معلومات فرام کی گئی ہیں وہ محض ڈرامائی اور بے بنیاد ہیں خصوصاً ویکی پیڈیا پر جو کچھ درج ہے وہ بہت حد تک غلط ہے آج ہم آپ کو جگہ ڈاکو کے متعلق اصل کہانی بتائیں گے مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید نئی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں دوستو انگریز دور میں شہرت پانے والا جگہ تحصیل سمندری کے گاؤں گرو سر کا رہنے والا تھا سمندری دراصل فیصل آباد کے ایک تحصیل ہے انگریز دور میں فیصل آباد کا نام لائلپور تھا جگہ 150 گاؤبے گرو سر کا رہنے والا تھا گرو سر کے رہنے والے جگہ نے اتنی شہرت پائی کہ لوگ اس گاؤں کو بقیدہ 150 گاؤبے جگو والی کہنے لگے جگو والی توبا ٹیک سنگھ اور اڈا فلور کے درمیان واقع ہے توبا ٹیک سنگھ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس گاؤں کے سکھ امرت سر سے تعلق رکھتے تھے یہ زندہ دل اور بہادر لوگ تھے جگہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا یہ بہت بہادر اور طاقتور تھا یہ ڈاکے مارتا تھا اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتا تھا مگر کسی غریب کو تنگ نہیں کرتا تھا اس گاؤں میں آج بھی مربع نمبر 42 جگے کے نام سے مشہور ہے دوستو جگو اور فگو یعنی جگت سنگھ اور بھگت سنگھ دو بھائی تھے فگو عمر میں جگہ سے بڑا تھا اور ایک خوجی تھا جگہ سنگھ اور جگہ ڈاکو ایک پہلوان تھا اور جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا یہ اکیلہ تین آدمیوں کو بہ آسانی چت کر سکتا تھا دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جگہ نے اپنے ساتھی وریام کو ساتھ لے کر ڈاکہ مارا وہاں سے جو کچھ سامان ملا باندھ کر لیا ہے ابھی رستے میں ہی آ رہے تھے کہ پیچھے سے گاؤں کے لوگ بھی آ گئے تو جگہ نے اپنے ساتھی وریام سے کہا تم یہ سامان اٹھاؤ اور میں ان سے ملتا ہوں جگہ کے ساتھ ایک لمبی ڈانگ تھی جب جگہ نے ان کو اپنا نام بتایا اور للکارہ تو سب بھاگ گئے جگہ کے قریب آنے کی کسی کی جورت نہ ہوئی علاقے میں اس کا بہت خوف و حراستہ دو چار آدمی جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تھانہ سمندری میں جب اس طرح کے واقعے کی اطلاع دی جاتی تو پولیس کے آگے آنے پر جگہ جنگل میں جا کر چھپ جاتا اور پولیس کی ہتھے نہ چڑتا تھا ایک دن جگہ اپنے کھیتوں میں حل چلا رہا تھا کہ ایک خاتون روت کی ہوئی بددوائیں دیتی جا رہی تھی وہ جگہ تیرا کک نہ روے تم مر جاویں جگہ فوراں اس کے پاس گیا اور کہا بہن کیا بات ہے کیوں جگہ کو گالیاں دیتی ہو تو خاتون کہنے لگی وہاں ایک شخص نے میری بالیاں میرے کانوں سے نوچ لیں اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جگہ ڈاکو ہوں کسی کو مت بتانا ورنہ میں تجھے مار دوں گا جگہ نے کہا بہن تم ادھر ہی ٹھہرو جگہ نے اپنی گھوڑی لی اور جنگل میں اس کے تاکو میں نکل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ شخص جگہ کے ہاتھ لگ گیا جگہ نے اسے خوب سزا دی اور بالیاں ڈاکو سے چھین کر اس خاتون کو واپس کر دی دوستو جگہ کا ساتھی وریام قریبی گاؤں بھنڈیا کا رہنے والا تھا وریام بھی بہت دلیر تھا ایک اور ساتھی جس کا نام لاکھا تھا اور وہ 148 چولہ گاؤں کا رہاشی تھا لاکھا بار کا پرانا رہاشی اور جانگلی تھا ان سب کا سردار جگہ تھا ساندل بار میں جگہ نام تو بہت پرانا ہے لیکن جس جگہ نے انگریز دور میں شہرت پائی اور جس کے گیت زبان زدہ عام ہوئے وہ یہی جگہ ہے جس کا تعلق 150 گافوے جگو والی سے ہے تقریباً 40 کی دہائی میں ہندوستان میں بننے والی فلم جگہ کو بڑی مقبولت حاصل ہوئی ہندوستان کے نامور پہلوان دارہ سنگھ نے جگہ کا خوبصورت کردار ادا کیا اور فلم کی سہاری کہانی اسی طرح سے ہے جس طرح لوگ اسے بتاتے ہیں انگریز کے سخت قانون سے جگہ کو کوئی خوف نہ تھا فلم کی کہانی میں تھانے سمندری کا بار بار ذکر کیا گیا اور آخر میں جگہ کا گاؤں اور گھر بھی دکھایا گیا دوستو پولیس والے جگہ سے بہت تنگ تھے جگہ کے ڈاکے مانے کا مقصد انگریز گورمنٹ سے بغاوت تھی اس لئے انگریز گورمنٹ نے جگہ کی کہانی تک ختم کر دی آج تک اس بات کا پتہ بھی نہیں چل سکا کہ آخری وقت جگہ قتل ہوا تھا یا کالے پانی بھیج دیا گیا تھا بلکہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اس دفن شدہ کہانی کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے جگہ ماریا لائل پور ڈاکہ تتارہ کھڑک گئی ہیں یعنی جگہ نے اس وقت کی سخت ترین گورمنٹ کے بڑے شہر لائل پور میں ڈاکہ مارا جس کی اطلاع زلہ لائل پور کے تمام تھانوں میں دی گئی اور ساری فورس حرکت میں آگئی لیکن جگہ نہ بخڑا گیا اس پنجابی شعر سے جگہ کی مقبولیت اور خوف و حراس کا پتہ چلتا ہے دوستو انگریز دور کے ایک تھانے دار نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک انگریز پولیس وفیسر تھانے میں آیا اور مجھ سے آ کر پوچھا کہ تم گاؤں سے لوگوں کو کیسے بلاتے ہو تھانے دار نے کہا جناب اگر کیس معمولی نویت کا ہو تو میں اپنا سپاہی بھیجیتا ہوں اگر کیس سنگین نویت کا ہو تو میں خود جاتا ہوں انگریز پولیس وفیسر نے کہا او مائی گاڈ تم ملکہ وکٹوریا کی توہین کرتے ہو یہاں پر قانون کی بالہ دستی ہے آئندہ سے تم گاؤں سے چونکیدار کو بلاؤ اور سپاہی کی ٹوپی ایک سوٹی پر رکھ کر اسے دو جب چونکیدار کسی کو بلانے جائے تو چونکیدار کے ہاتھ میں سوٹی پر رکھی ہوئی ٹوپی دیکھ کر متعلقہ شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ سرکار نے اسے تھانے بلا ہے ایسے سخت قانون کے ہوتے ہوئے تارے کھڑکا دینا جگہ کا ہی کام تھا ساندل بار کے اس جورت من نوجوان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ جورت اور دلیری کی داستان کو بھی دفن کر دیا گیا کسی کو معلوم نہ ہونے دیا گیا کہ جگہ سمندری کا رہنے والا تھا لیکن جورت اور دلیری کی داستان رکم کرنے والے کبھی نہیں مرتے دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر نہیں پسند آئی تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آصف علی ٹی وی